حضرت سیدنا ابو قطادہ انصاری رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا ابو غریرہ رضی اللہ عنہ ربایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کل امتی معافاً اللہ المجاہرین یعنی میری امت کے تمام لوگوں کے لئے معافی ہے تمام کے لئے معافی ہے سوائے مجاہرین کے مجاہرین ہا اس کے بعد را تو اچھا گیا کہ مجاہرین کون ہے یہ کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس سے رات میں کوئی گناہ ہوا اللہ پاک نے اس کے گناہ کو چھپایا صبح ہوئی تو اس نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا کہ میں نے رات فلاں فلاں برائی فلاں فلاں گناہ کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے گناہ کا اظہار کرنے والا ہے ظاہر کرنے والا ہے فرمایا اس کے لئے معافی نہیں ہے یعنی اللہ پاک ایسو سے سخت نراز ہوتا ہے کہ ایک تو گناہ کرنا پھر گناہ کرنے کے بعد دوسروں کے سامنے اس گناہ کو ظاہر کرنا اللہ جللہ شانہو کی جو صفت ہے اللہ پاک کا نام ایک ستار ہے اور ستار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہو تو اللہ پاک بندوں کی خطاوں سے درگزر فرماتے ہوئے ان کے عیبوں کو چھپاتا ہے اب بندہ خود ہی اس عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو یہ اللہ پاک کی اس صفت کے خلاف کام کرنے والا ہوتا ہے اور یہ اللہ پاک کو ہم نہ پسندے ہیں تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ گناہ اگر ہو جائے تو اللہ جللہ شانہو کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنا یہ بندے پر واجب ہے جیسے ہی کوئی گناہ ہوا بندے سے تو بندے کو اس پر نادم ہونا شرمیندہ ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا کہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں اور آئندہ یہ کام نہیں کروں گا یہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا یہ بندے پر لازم ہے لیکن اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں یہ سخت حرام کام ہیں اب اس کی نازوگی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ مثلاً کسی شخص سے نمازِ قضاء ہو گئی ہیں تو اب قضاء نمازیں جو ہوتی ہیں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ تین اوقات کے علاوہ تین وقتوں کے علاوہ تین ٹائم کے علاوہ ہر وقت میں قضاء نمازیں پڑھی جائے ایک تو جب سورج طلوع ہو جائے اس وقت سے لے کر بیس منٹ تک قضاء نماز نہیں پڑھی جائے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جائے سکتے اس میں قضاء بھی نہیں پڑھ سکتے دوسرا زہوائی قبرہ جس کو ہم زوال کا وقت عام طور پر کہتے ہیں اس وقت میں کوئی قضاء کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے تیسرا جو اثر سے مغرب سے بیس منٹ پہلے کا وقت ہے سورج غروب ہونے سے بیس منٹ پہلے کا وقت اس میں آپ کوئی قضاء نماز حدا نہیں کر سکتے اور کوئی نفل وغیرہ بھی ان وقتوں میں نہیں پڑھا جا سکتا اس کے علاوہ جتنے بھی وقت ہیں اس میں قضاء نماز پڑھی جا سکتے جیسے مثال کے طور پر سہری کا وقت ختم ہو گیا فجر کا وقت شروع ہو گیا اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے لیکن اس وقت میں آپ قضاء نماز عدا کر سکتے لیکن کوئی شخص مسجد کے اندر آتا ہے اس نے دو رکعات سنت عدا کی اب اس کے بعد اگر اس کے اوپر کوئی قضاء نماز ہے تو مسجد کے اندر وہ نہ پڑھے اس لیے کہ اگر اس وقت میں وہ یہ قضاء نماز عدا کرے گا تو دیکھنے والے تھا گمان اس کے بارے میں خیال یہ جائے گا کہ یا تو یہ نفل پڑھ رہا ہے اور اس وقت میں نفل پڑھنا منع سنتیں پڑھنی ہیں آپ نے بس دو سنتیں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد نفل تو نہیں پڑھ سکتے ہیں یا پھر یہ قضاء نماز عدا کر رہا ہے یہ قضاء نماز پڑھ رہا ہے تو اب قضاء نمازوں کو اس نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ میں نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں میں نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں اس لیے منع کیا گیا کہ بندہ لوگوں کے سامنے اس وقت میں نماز عدا نہ کرے کہ لوگ اس کے گناہ کے اوپر متعلے ہو جائیں گے لوگوں کو اس کے گناہ کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور یہ چیز منع ہے تو لہذا پڑھنا ہے تو تنہائی کے اندر پڑھیں یہی معاملہ اثر کے بعد کا کہ اثر کے جب فرض آپ نے پڑھ دی یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اثر کے فرض پڑھنے کے بعد پھر آپ کو کوئی نفل عدا نہیں کر سکتے مغرب تک کوئی نفل عدا نہیں کر سکتے کہاں فرض پڑھنے سے پہلے پہلے آپ جتنی نفل چاہیں پڑھ سکتے لیکن فرض پڑھنے کے بعد قضاء نماز پڑھی جا سکتے سوائے آخری بیس سمجھ کے اس میں نہیں پڑھ سکتے لیکن یہ بھی لوگوں کے سامنے پڑھنے سے منع کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قضاء نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اوپر نمازِ قضاء ہیں ہوتی ہیں اکثریت کے اوپر نمازِ قضاء ہوتی ہیں سب کو چھوٹتی ہیں نمازیں اور غلط چھوٹتی ہیں غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ اور گناہ اسی کو حدیثِ پاک میں فرمایا کہ گناہ کا اظہار کرنے والا ہے اتاکہ اگر کسی کے وطر چھوٹے کسی کے وطر چھوٹ گئے اور وطر کے تیسری رکعت میں یہ ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے یہ تکبیرِ قنوط کہہ کر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو قنوط کی تکبیر کہنا اللہ اکبر کہنا یہ تو واجب ہے ہر ایک پر واجب لیکن یہ ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے اب کسی کے وطر قضاء ہو گئے اس وقت لوگوں کے سامنے وہ ایسے وقت میں وطر پڑھ رہا ہے جب وطر پڑے نہیں جاتے اثر کے بعد پڑھ رہا ہے زہر کے بعد پڑھ رہا ہے تو اب وہ اس نے ہاتھ اٹھائے گا وہ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ وطر کی قضاء کر رہا ہے تو فرمایا کہ اگر قضاء کرتا ہے وطر کی تو اب لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو نہ اٹھا ہے چھوڑ دیا ہاتھا ہے تاکہ گناہ کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ ہو اب لوگ تو ہمارے یہاں یعنی گناہ تو گناہ پھر اس کے بعد اس کو بے باقی بولتے ہیں ایسا شخص جو ہوتا ہے اب مجاہری کا ترجمہ بے باق کر سکتے ہیں بے باقی ہمارے یہاں پر ہوتی ہے کہ گناہ جس کو کوتے چوری اور پھر اوپر سے سینہ زوری یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ میں تو فلا فلا فلمیں میں نے دیکھی کوئی فلم میری چھوٹ جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا دنیا کا ہر گانہ میں نے دیکھا ہویا سنا ہوئے کون سی جو ہے وہ ایکٹریس نہیں ہوگی کہ جس کو میں نے نہ دیکھا جس کے بارے میں میں نہ جانتا ہو ایسا ہمارے یہاں پر لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں تو گناہ کا اس طرح سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہئے گناہوں کو چھپانا یہ لازم ہے یہ شریعتِ متحرہ کو انتہائی ناپسندے اور حدیثِ مبارکہ آپ نے سماعت فرمالی سوائے یہ کہ اگر آپ کو کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے اپنے شیخ سے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں کہ میں مجھ سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں تو آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے اس گناہ کو میں چھوڑوں تو ایک پرسنل کسی سے آپ نے اس انداز میں گفتگو پی تاکہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں وہ معاملہ الگ ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے لیکن ہمارے یہاں تو اب تو بیسر برحال سوشل میڈیا ہے تو ایک تھوڑی اب تو لاکھوں کو اور ہزاروں کو ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ میں فلاں فلاں گناہ کر چکا ہوں اور یہ اللہ پاک وہ انتہائی ناپسند ہے اللہ پاک کی ستاری کو ملازہ فرمائے اور اس کی غفاری کو دیکھیں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جللہ شانہو جس شخص کے گناہ کو دنیا کے اندر چھپا دے قیامت کے دن اللہ پاک اس کو رسوانی کرے گا یہ اس کی ستاری ہے بندے پر لازم ہے کہ اس سے گناہ ہو گیا اس نے اپنی رب کی بارگاہ کے اندر شرمیندہ ہونا ہے ناتیم ہونا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے لیکن اس کی ستاری دیکھیں کہ اگر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے وہ دنیا میں اس کا پردہ دھک دیتا ہے تو اللہ جللہ شانہو قیامت کے دن بھی اس کے پردے کو دھکتا رکھے گا حتیٰ کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ کو فرشتوں کے نامر نامر اعمال کے فرشتے لکھتے ہیں اس سے مٹا دیتا ہے اور جس جسم کے ساتھ اس نے گناہ کیا ہوتا ہے اللہ جسم کے پارٹس کو بھی بھلا دیتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے جسم بھی یاد نہیں رکھتے کہ ہمارے پارٹس باڈی بھی یاد نہیں رکھتے کہ یہ گناہ ہم نے کیا ہوا ہے اللہ پاک کی ستاری یہ سی ہے ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر بندے سے گناہ ہو جائے اور اللہ جللہ شان ہو اس کو دنیا کے لئے اس کی سزا دے دے دنیا میں اس کی سزا دے دے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ بندے کو ایک گناہ پر دو مرتبہ سزا نہیں دے گا یا اس کو آخرت میں بھی سزا دے اور فرمایا کہ اگر بندہ گناہ کرے اور اللہ پاک دنیا میں اس کو معاف کر دیتا ہے چھپا لیا اس کا ہے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ جب دنیا میں چھپا لیا تو اللہ پاک آخرت میں بھی رسوانی کرے گا دنیا میں سزا نہیں دی تو آخرت میں سزا نہیں دے گا یہ اللہ پاک کی طرف سے نوازشیں ہیں انعامات ہیں ہمارا کام یہی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور اللہ گناہ ہو گیا تو اللہ پاک سے پوری دوبا کریں گے لیکن اس کی طرف سے انعامات ہی ہیں اور ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ اول تو گناہ کرے نہ اگر بتقاضہ بشریت انسان ہونے کے ناتے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں اور دوسروں کے سامنے اس کو کبھی ظاہر نہ کریں رب العزت جلل وعلی ہم سب کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کے توفیق اطاف فرمائیں آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم